بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم آپ کا مذبان سعاد عبدالوید آج میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملا رہا ہوں جس کا نام عسام شاہ اور اسے پوچھتے ہیں آپ نے کب سے گیم شروع کی اور کتنی سرگل کی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام یہ شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ کب سے گیم شروع کی کیا آپ نے اور کتنی سرگل کی آپ نے اور کن کن مشہوروں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو ساجی مجھے سب سے پہلے تو مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں گیم کرتے ہوئے اور الحمدللہ پہلے بھی کئی جو اینا کلپز میں گیا ہوں وہاں پہ گیم سٹارٹنگ بھی میں نے کی لیکن وہاں پہ کوچنگ جو تھی وہ مجھے اچھی نہیں مل سکی گائیڈلائن اچھی نہیں ملی جس کی ویڈیس میں ڈس ہارٹ ہوگے میں ہمیشہ جو اینا چھوڑ دیتا تھا گیم مجھے جو اینا پسند ہی نہیں سے آتی کہ کوچنگ یعنی جو بھی آتا تھا وہ دو تین دن کرواتا تھا گیم اس کے بعد وہ کوئی خاص دھیان نہیں تھا دیتا جو اینا بالکل سپرٹ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو باقی سال ضائع کرنے کے بعد اس کے بعد میں جب آپ کے پاس آئے ہوں پھر گیم میری سٹارٹ ہوئی آپ نے دھیان دیا تو مجھے اچھا بھی لگا آپ کے پاس آکے کہ آپ نے جو اینا ایک جو اینا کونٹینیوز لی میرے ساتھ جو اینا تعاون بھی کیا ایسی اس کا کہ کونٹینیوز آپ نے مجھے گیم کروائی اور الحمدللہ آج اس ٹیج پہ ہوں کہ کچھ جو اینا بہتر ہو گیا ہوں ماشا آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں آپ نے آپ کو اب کیا محسوس ہوتا ہے جب میرے پاس آپ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور جب میں نے آپ کو ٹریننگ کروائی ہے اور باہر کے لوگوں کی ٹریننگ اور میری ٹریننگ میں کیا فرق ہے باہر کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ سے بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ باہر زیادہ دھیانی لوگ دیتے اور نہ سیریس ہوگے کسی کے ساتھ سیریس ہوگے گیم کرواتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ آپ جس بھی بندے کو پکڑتے ہیں اس کے ساتھ ہنڈر پرسن سنسیر ہو کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی کوئی بھی ہے نا وہ اپنے اندر اس نے کوئی نہ کوئی لالش رکھی ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کا تمہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ میں نے اس بندے سے میں نے یہ مفاد حاصل کرنا ٹھیک ہے آپ کو میں نے جب کا آپ کے پاس گیم کرو میں نے آپ کے اندر یہ چیز دیکھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہوتا کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں بچہ ہے میرے پاس آیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے جو آنا سٹرگل کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ میند کرنے والا تو آپ فوریو سے جو آنا کہتے ہیں کہ نہیں بھی آپ آؤ میرے پاس اور آپ میند کرو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی ملے گا میں نے سنا ہے جب آپ ظاہر لہور میں جاتے ہیں اور لوگ کافی کلبوں میں ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور مجھے یہی پتا چلا لوگ لوگوں سے پیسے شگردوں سے چھین لیتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں بتاتے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کی باتیں ہیں کافی جگہوں پہ ہیں اور میں نے اس طرح کے ویسے کبھی نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا کافی جگہوں سے اس چیز کے حوالے سے کہ سٹوڈنٹ سے جو نا وہ کوچ کافی جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایک بتایا ہے کہ سنسیریٹی نہیں ہے ان کے اندر سنسیریٹی ہو اپنا بچہ سمجھیں تو وہ کبھی بھی غلط چیزوں کے اوپر نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو بہرحال باہر یہ چیزیں ہیں کافی کلبز میں چیزیں پائی جاتی ہیں یہ کہ کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اچھا گائیڈ کریں تاکہ جس سے جو انا بہتری آئے کسی کے فیوچر میں بہتری آئے نہ کہ اس کو آگے جا کے کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے آپ کو پتا ہے جب لوگ کافی لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کافی کافی دور سے میرے پاس آنے کے ٹریننگیں لوگ کرتے ہیں اور بڑا ہی ڈیسائیڈ ہو کے آتے ہیں ہم نے وہ کیا ہم نے بے کیا یہ سچ بات ہے لوگ پیسے بھی لے لیتے ہیں ان لوگوں کو ٹریننگ بھی نہیں کرواتے جی بالکل یہ بات سچ ہے پیسے بغیرہ بھی لے لیتے ہیں دو تین دن آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ پتا نہیں ان سے اچھا بندہ مجھے کہیں نہیں ملنا اور جیسے ہی آپ ان کے ساتھ پیسوں کا لینڈن کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ کوچنگ فیز ان کو دے دیتے ہیں پھر ان کا دھیان آہستا ہے اس تک کام ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ان کا دھیان جاتا ہے زیادہ تر کوئی نیو کمرز کے اوپر جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پر آ رہا ہوتا ہے دھیان کے یہ تو اب چلو ہو گیا کلی ہے اس کو تو میں بتا دوں گا کر لے گا گیم اپنی لیکن دوسرے لوگ جو باقی کے ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے نہیں ہیں جس طرح آپ چل رہے ہیں آج کل پتا ہے آپ کو ہر بچے کو بہت ہی جلدی ہے وہ ظاہر ہے وہ استادوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں وہ کہتے ہیں ابھی اپنا سارا مجھے جلدی سے جلدی مجھے زلٹ چاہیے اس بات کا اور پھر آپ کو پتا ہے لاہور کے استاد کیا کرتے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس میں کبھی بھی استادوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی جو نہ مس جو ہے وہ گائیڈ نہ کریں کسی بھی سٹوڈنٹ کو جس طرح ہمارے استاد جی چلتے ہیں اس طریقے سے ہر بندے کو چاہیے چلے کہ اپنا بچہ بیٹا سمجھ کے چلیں نہ کہ یہ چیز سمجھیں کہ یہ آج آیا تو آج ہی ہے اسے میں جو کچھ ہو سکتا ہے اسے جو نہ مکمل کر دوں کبھی بھی بچوں کو سٹیرویڈ کی جو نہ نہ اگر تو اس کا شوک ہے مقابلے وغیرہ کا ٹھیک ہے تو اس میں ایک طریقے کار ہے اس سے چلتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹی عمر میں کسی کو اس کام پہ لگا دینا وہ چیز اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی بھی جو نہ پہلے تو سب سے پہلے آ جاتی اس میں ڈائیٹ آ جاتی ہے ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے آپ کوئی نیو کمر آتا ہے کوئی بچہ آتا ہے اس کو سب سے پہلے تو مشورہ یہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈائیٹ اچھی کرے ٹھیک ہے اگر وہ ڈائیٹ افورڈ کرتا ہے ٹھیک ہے باقی اس کے بعد اگر وہ افورڈ کرتا ہے کوئی فوڈ سپلیمنٹ فوڈ سپلیمنٹ کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی وہ اسے ایک جو نہ طاقت ملتی ہے صرف جسم کو جو اس نے کیلوریز ویسٹ کی ہوتی ہیں وہ اس کی کیلوریز پوری ہو جاتی ہیں باقی جو نہ سٹیرویڈ والا جو کام ہے جس نے یہ ایک طریقے کار ہے صرف یہ میں یہ کہنا چاہوں گا اور نہیں اس میں کوئی بھی لوگ اسے بس جو نہ بہت زیادہ میس یوز کرتے ہیں جس کے برای سے نقصانات ہوتے ہیں ان کے اور چھوٹی عمر میں جو یوز کرواتے ہیں وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں دیکھنا ماشاءاللہ اسام صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے اور یہی بات ہی ہے لوگ کافی لوگ جو استاد ہیں ان لوگوں سے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جو بگنر ہوتا ہے اس سے کیا پتہ ہوتا کیا چیز ہے کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے اس سے بہت جلدی ہوتی ہے پھر ظاہر اسے سیٹ فیٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا پتہ ہیں آگے آپ کا کیا گول ہے آپ نے کمپیٹیشن اپنا کمپیٹیشن کھیلیں گا کوئی آپ دل کرتا ہے میں کمپیٹیشن کھیلوں پہلے تو نہیں تھا میرا کوئی بھی اس طرح کا گول بلکل بھی جو نا میں اس بارے میں نہیں تھا اس چیز کو سیٹسفائی کرتا کہ میں کوئی اس طرح کا کام کروں لیکن آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے کچھ آپ جو نا آپ نے سمجھایا بھی ہے کہ اتنی دیر ہوگی ہے میں نے تو اپنی فیزیک فیٹنس کے لیے میں جو ہے انٹرو واتا کلب میں تو باقی ابھی آگے جو یعنی سیچویشن ہے اس کے مطابق آپ نے جس طرح مجھے موٹیویٹ بھی کیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ ذہن ہے میرا تو باقی آگے اللہ پاکی سپوردہ انشاءاللہ جو بھی منظور خدا وہ انشاءاللہ کریں گے لازمی باقی ساتھ جی کے جتنی محنت کروائیں گے میں انشاءاللہ اس طریقے سے ہم بھی چلیں گے یہ دیکھئے اپنے اسام شعب کی باتیں اور ماشاءاللہ ابھی یہ میرے پاس دو سال ہوئے ہیں اس کا ویٹ میرا خیال یہ بہت زیادہ تھا اس نے میرا خیال دس پندنہ گلو ویٹ کم کیا ہے اور اس کی فضیق آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کسی فضیق ماشاءاللہ کتنی اچھی فضیق ہوگی اس کی جب اس کی اچھی فضیق ہوگی پھر اس کا بھی دل کرے گا میں کمپنچیں کھیلوں میرا بھی ایک نام ہو چاہیے میرا سال کا نام اتنا ہے میرا بھی ایک نام ہونا چاہیے کیونکہ ہم جو بھی اس سے ڈائیٹ پریننگ کو بتانا ہوتا ہے کوشی کرتے ہیں یہ ڈائیٹ پریننگ کو فالو کرنے کی اور فالو بھی کافی لوگ کرتے ہیں چھے جی اس مسئلے میں جب آپ باڈی بیڈی کرتے رہے ہیں ظاہر ہے لڑکیوں کو آنا جانا تو ہوتا ہے کوئی لڑکیوں کیا پر آنا جانا تو ہوتا ہے آپ نے کوئی لڑکی آپ کی طرف مائل ہوئی ہے بتائیں ناظرین کو بتائیں مائل دنیا ہے یہ دنیا داری ہے اس میں سب کچھ چلتا ہے لیکن اس میں انسان کا اپنا رجعان پکا ہونا چاہیے اپنے آپ کو انسان کو اتنا کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ اتنا کمزور نہ رہے انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھے کہ میں جی یہ اب کچھ آیا تو میں اس سے دیکھنا ہے یا اس کو رسپونس کرنا ضروری نہیں لیکن اس چیز میں بندہ سب سے پہلے کوئی اس طرح کا اگر سچویشن ہوتی ہے اپنے گھر کے بارے میں بندہ سوچے کہ میں کسی گھر سے اٹھ کے آؤ میری بھی گھر میں مہا بہن ہے تو اس چیز کو بندہ ذہن میں مدنظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کے جوانا چلے تو بہت اچھا جوانا رہ جاتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں ظاہر آپ تو بزار سے گزرتے ہیں ظاہر آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو جنس بھی دیکھتے ہیں لیڈزی بھی دیکھتے ہیں کبھی آپ کو یہ کسی نے افر نہیں کی آئیں میرے پاس آئیں آپ مجھے بھی ٹرین کروائیں خود کروائیں ایسے کریں یہ کریں کوئی مائل کرتا مدہ اپنے آپ سے بتا آپ کو کوئی شوک ہے اس بات کا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بس ستروں لڑکی آئیں اور آپ کوئی ڈولے شولے دکھائیں ایسے کر کے اور اپنا انجوائے کریں یہ آپ کا کوئی شوک ہے یا نہیں شوک نہیں جی بلکل ایسا شوک نہیں ہے مجھے یہ میند کی ہے اپنے لیے کی ہے کسی کے لیے نہیں کی اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں میند کی ٹھیک ہے تو شوک بلکل نہیں اس طرح کا کوئی شوک نہیں ہے ہاں لڑکے کہتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے جو ہے آپ گیم کر رہے ہیں کون ہے آپ کا استاد کون ہے یہ پوچھتے ہیں اس کے علاوہ جو نا لڑکے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں آپ ہمیں گیم کروا سکتے ہیں یہ چیزیں لڑکے پوچھتے ہیں اکثر باقی جو لڑکیوں والا کام ہے تو وہ آج تک میں خود جو نہیں ان کی طرف کبھی مائل نہیں ہو باعث چیز سے کیونکہ یہ گیم کر رہے ہیں اپنی فضیق کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہم کر رہے یہ کام دیکھے دی شاہ صاحب نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں اب شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ ڈائیڈ میں کیا لیتے ہیں ڈائیڈ میں جس طرح ہمارے استاجی نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے اس طریقے سے صبح کو سب سے پہلے تو ہم جو سب سے پہلے تو جب فیٹس کم کر رہے تھے اس کے لحاظ سے جو آپ نے ہمیں ڈائیڈ بتائی تھی میں نے کمپلیٹلی اسی طریقے سے چلائی تھی سب سے پہلے صبح جو ہے اٹھ کے پانی کا گلاس پیتا تھا اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ دو گھنڈے ٹھہرنے کے بعد گھنٹہ ٹھہرنے کے بعد دو بوائل اگ ویڈاؤٹ زردی کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک کافی کا کپ اور براؤن بریڈ کے چار پیس اس کے پر بٹر جو لگاتے تھے وہ صبح کا ناشتہ ہو جاتا تھا اس کے بعد دس بجنے فریش جوز اس کا یوز کر لیتا تھا اس کے بعد ایک بجے کے قریب تقریباً سلاد کی ایک پلیٹ آجاتے سیلٹ آجاتا تھا اور ساتھ میں ایک بوائل چکن دو سو گرام اور اس کے لئے وائٹ رائیس ہوتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد چار بج رہتے تھے تو فریش جوز کوئی یا اس کے علاوہ فالسے کا جوس آجاتا اگر موسم ہے گرم اس کے لئے اس کے لئے فالسے کا جوس آجاتا ہے وہ پانی میں استعمال کر لیا ویڈا شگر ٹھیک ہے اور اس کے بلاد رات کو پھر اسی طرح چکن کا پیس یا اگر تو گرمی ہو تو پھر تو چکن چل جاتا لیکن رات کو اسی طرح چکن آپ ہمیں یہ بتائیں اپنے اپنا ہم اپنے نوجوانوں کو آپ کیا میسی دینا چاہیں گے آپ جن میں جانا جانا چاہتے جن میں جائیں یا نہیں جائیں کیسی سرگل کریں یا کریں کوئی اچھا بندہ ہو تو آپ کو گائل دیں آپ سے بچوں جیسا پیار کریں یہ لوگ آنا چاہیں بلکل ایسا ہی نشہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اپنا دھیان دین کی طرف کریں اپنا دھیان جو گول ہے دنیا کا پڑھائی وغیرہ ہوگی جس طرح اپنا جو بھی میند کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اپنا دھیان سٹریٹ فارور رکھے اس طریقے سے چلیں اور اپنی فزیک فٹنس کی طرف اور کریں اس کے لوگ جم بری چیز نہیں بہت لوگ کہتے ہیں جم بری چیز نہیں لیکن انسان خود نہیں غلط ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے انسان خود اچھا ہو تو ہر بندہ اچھا ہے ہمیشہ انسان اپنی خود اپنی جو اپنے میجورٹی بھی بناتا ہے اپنے طریقے کی میجورٹی اپنے صد کس طریقے کے دوست چاہتا ہے جم اچھی چیز ہے جم بری چیز نہیں ہے جم میں آ کے اپنی سوسائیٹی چوز کرنا وہ اپنے اوپر بندے کے ڈیپینڈ کرتا ہے نہ کہ کوچ نے یہ چیز بتانی ہے اور نہ ہی کسی غیر نے یہ چیز بتانی کہ تم غلط ہو یا تم نہیں غلط اپنے دماغ کو استعمال کرتے بندہ اچھی میجورٹی اچھا کھائے پی لیکن غلط سوسائیٹی بنے اچھے استادوں کے پاس جائے اچھی اور کسی عمر کے اسے میں آپ لوگ کسی عمر کے اسے میں اٹیننگ کر سکتے بلکل بلکل کوئی بھی ایج کوئی فکس نہیں ہوتی بندے کے لئے یہ ہی ایج اس ہی کرنی ہے اس کے بعد ہم ایسے ہو جائیں گے وہ انسان کے اپنے اوپر دیبینڈ کرتا ہے کہ انسان کس قسم کا اس نے کس طرح معاملات ہیں اس کے ساتھ زندگی میں اگر تو مصروف ہے بہت زیادہ تو پھر بھی ٹائم کم از کم نکال نکال چاہیے اپنے ایکسرسائز دنیا میں رہنے کے لیے بیماریوں سے پاک رہنے کے لیے ایک گھنٹہ کم چوبیس نکالنا ضروری آپ ایکسرسائز کے لیے ماشاء اللہ جی اصحاب شعب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور آپ لوگوں نے ظاہر انہوں نے میسے بھی دیا نوجوان نسل کو میری طرف آئیں اور ٹریننگ کرے آکے اور یہ برے کام نشے کی لانے سے بچے ہیں آپ لوگ اور استاذ عبدالوہی نے اپنے گاؤں بناوے میں جم کھولا ہوا ہے کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہے کوئی بھی سوالات کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ہمارا اسٹرہ گاہ میں ٹک ٹوک ہمارا چلتا ہے کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں اور آپ پتائیے باڈی ماشاءاللہ اسے ایک سو کلو ویٹ مسل سائز میں اس کا ویٹ جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ سٹرکل کر رہے ہیں اور بس چاند ہی دنوں میں یہ آپ کے پاس سٹیج کے اوپر ہوں گے ٹھیک ہے کمپیٹشن کا ماشاءاللہ شوہ کسے ذہن میں رکھا ہوا ہے ہم کمپیٹشن زندہ بات